یہ اچھا لگ رہا ہے یہ کیا کر رہی ہو کیا بنا کیا رہی ہو میں بنا رہا ہوں اسلام علیکم فرینز اور مجھے مجھے دیکھ رہے ہیں میں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں خوش ہیں خیریت سے ہیں اپنے گھروں میں حفاظت سے ہیں اور میں اور میری فیملی بھی آپ لوگوں کی دعا سے مجھے دیکھیں مسائم اللہ Amadeem میں ہم میں مرننگ ڈائم میں بنا رہی ہیں کٹلٹ میں ہم نے بنانی چاول کے کٹلٹ میں ہم نے بنانی چاول کے کٹلٹ میں پھرہا ہوں کر لوں گا میں پھرہ کر رہا ہوں پھر ہم پھرہ کر رہا ہم یہ اچھی لگتے ہیں چھتنے کے ساتھ سافل کریں تو بس میں یہاں دیپ فرائی کر رہی ہوں کٹلٹ میں دیپ فرائی ہوگیا دیپ فرائی کر لوں گی کٹلٹس کو اور بس میرا یہ جو بریکفرسٹ ہے وہ ہو جائے گا آج کا تو بس یہ دونوں سائز سے فرائی ہو گئے اب اس کو نکال لوں گی میں تو بس یہ دیکھیں بہت ہی تیسر سے میرا بریکفرسٹ ریٹی ہو گیا ہے فرائنز میں اپنے کچن میں آج بنا رہی ہوں کٹل کی سبسی تو ایک میری بہت ہی پیاری سی سیسٹر نے انہوں نے مجھ سے بولا تھا پرسنلی کہ آپ کٹل کی ریسپی ضرور شیئر کریں کہ آپ کس طرح سے بناتے ہیں تو بس میونی کی کہنے پر یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتے ہوں تو کٹل کی سبزی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کٹل کی سبزی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کٹل کو اچھی طرح سے دھو کر ساف کر کے اس کو سکھا لیا اس کا پانی ملکل پھر اس کے بعد میں آئل میں اس کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے تو ہمارا کٹل جب تک فرائی ہو رہا ہے تب تک ہم یہاں پر گریبی کی تہیاری کر لیتے ہیں تو گریبی کی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک بڑا سا پیاز لیا ہے اور ایک چھوٹا پیاز لیا ہے اور دس سے بارہ لیسن کی کر لیا ہے اور ایک انچ آدھرا کا ٹکڑا لیا ہے تو بس اسے ہم اچھی طرح سے فائن پیسٹ بنا لیں گے اور وہیں ہمارا کٹل بھی اچھی طرح سے پرائی ہو گیا ہے تو بس اس کو اب ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو گریبی زیادہ رکھیں یہاں کٹل کی ریسن سبزی میں اسی سے ہی سارا جو ٹیسٹ ہے وہ آتا ہے اس وجہ سے میں نے پیاز اور لیسن کی کونٹیٹی زیادہ رکھی ہے تو بس ہم نے کٹل نکال لیا اور اس کے بعد میں کڑھائی میں ہم آئل فیسٹے ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم سارے کھڑی گرم مسائلے جو ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے دو تیز پتہ ڈال لیں گے اور لونگ الائچی اور جو بھی ہوتے کھڑی گرم مسائلے وہ اور اس کے بعد میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے جو پیسٹ میں نے بنا کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد میں میں نے یہاں پر اس کو تھوڑے دو تین منٹ بھننے کے بعد میں میں نے یہاں پر ڈرائی انگریڈنٹ ڈالے ہیں جیسے کی آپ نے دیکھا اور اس کے بعد میں میں نے اس کو اچھی طرح سے بھن لیا نا مسائلے کو تو اب تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کر کے مسائلے کو بھنے کیونکہ سالا جو سبجی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مسائلے پر ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے مسالہ بہت اچھے سے بھنا ہوا ہونے چاہیے ہمارا تو بس مسالہ بہت اچھے سے بھن لیا میں نے اس کے بعد میں میں نے جو کٹھل تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک اس میں ایک کوٹنگ نہیں ہو جائے مسالے کی تب تک ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تو بس آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھنے کے ساتھ میں میں نے اس کو دو تی منٹ بھنا اس کے بعد میں میں اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ میں اس کو کڑھائی میں بنا رہی ہوں تو گلنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا تو بس میں نے ایک سر ڈیرڈ گلاس اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کو گلنے تک ہم کٹھل کو پکا لیں گے ڈھک کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بالکل سوک گیا ہے کٹھل کا اور کٹھل بھی ہمارے بھول اچھی طرح سے گل گیا ہے تو بس اس میں میں ڈالوں گی گرم مسالہ اور بس یہ ہماری سبزی جو یہ ریڈی ہے سو فرنڈز ابھی ہو رہا تھا ایمننگ ٹائم تو بس میں نے سوچا کہ چلو بچے سو رہے ہیں تب تک میں یہ جو لوکی ہے اس کو گریٹ کر کے لکھ لیتی ہوں کیونکہ لوکی کی سبزی جو ہے بچے نہیں کھاتے ہیں اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو لوکی کا حلبہ جو ہے وہ بنا لیا جائے تو لوکی کا حلبہ بنانے کے لیے میں نے یہاں لوکی لے لیا اس ٹائم پر لوکی بہت اچھی آ رہی ہے تو بس یہاں پر لوکی کو میں نے اچھے سے پیل کر لیا تھا اور اس کا جو اندر کا پلپ ہوتا ہے جو اندر کی بیج وغیرہ ہوتا ہے جو پورشن ہوتا ہے وہ ڈسگارٹ کر دیا ہے تو زیادہ پورشن بھی نہ نکالیں لکی جو ہے وہ پتلی ہو جائے گی تو بس جو زیادہ موٹا موٹا جو بیج ہوتا ہے ان کو ہی بس نکالیں اور اس کے بعد میں میں اس کو گریٹ کر رہی ہوں گریٹر کی سائٹ سے تو جو موٹا والا گریٹر ہوتا ہے اس کے بعد میں میں گریٹ کرنا ہوتا ہے لوکی کو اگر آپ پتلے والے جو گریٹر ہوتا ہے اس سے آپ گریٹ کریں گے تو لوکی کے جو لچھے ہیں وہ اچھی نہیں آئیں گے وہ بہت پانی چھوڑے گی لوکی تو جو موٹا والا سائٹ کا جو گریٹر ہوتا ہے اس کے سائٹ سے ہمیشہ گریٹ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ لچھے ہمیں بہت اچھی طرح سے ملتے ہیں اور جب ہماری لوکی کا ہلوہ بنتا ہے تو بہت دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور کھانے میں تو اچھا لگتا ہی ہے تو ہمیشہ موٹے والے گریٹر کی سائٹ سے آپ اس کو گریٹ کریں ہمیشہ تو بس یہ اچھی طرح سے گریٹ ہو گئی ہے تو بس ہمیں کیچن میں آ گئی ہوں اور لوکی کے ہلوے کی پریپریشن کروں گی تو یہاں پر میں نے کڑائی رکھ دی ہے دھل کر کے اچھی طرح ساف کر کر کے اور اب میں جو گریٹیڈ لوکی ہے جو میں نے گریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو لوکی کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اگر آپ اس کا پانی تھوڑا سا نچوڑ کر ایڈ کریں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو پانی کے ساتھ میں ہی بناوں گی کیونکہ جو بھی اچھے بیٹومنز ہوتے ہیں جو بھی ساری ہیلڈی نیوٹریشنز ہوتے ہیں وہ سارے لوکی کے پانی میں ہی پھر ویسٹ ہو جائیں گی اگر میں نے پانی نکال دیا اس کا تو تو بس میں اس کو ساتھا ڈائریکٹلی میں نے اسی طرح سے اس کو بنا لوں گی کڑھائی کے اندر ڈال کر کے اور گیس کی فلیم میں نے کر دیا ابھی میڈیم تو بس میڈیم فلیم پر اس کا پانی جو نچوڑنے تک پانی سوپنے تک ہم اس کو بکا لیں گے موسیقی فرینڈز بس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بھی پانی تھا وہ سوپ چکا ہے تو بس اس کے اندر میں آٹ کر رہی ہوں ایک گلاس دودھ اور جو دودھ ہے وہ میں نے لیا ہے فل فیٹ کریم والا تو آپ دھیان سے اس کو بنایں کیونکہ دودھ جو ہے زیادہ پٹنے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ اس کو لگاتا ہے جلاتے ہوئے بنائیں اور دودھ جو آپ جب اس کے اندر ایڈ کریں وہ روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے دودھ کا تو بس آپ کا جو دودھ ہے اس کے اندر کبھی نہیں پٹے گا لوکی کے ہلوے میں تو بس یہ جو ہے میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا دودھ کے ساتھ میں بھی لوکی کو بنا لیا پکا لیا ہے اس کے بعد میں میں ایڈ کر دوں گی شکر تو ایک سے دیڑک کرٹ shirts میں نے اس کی ایڈ کر دیا اور اس کو شکر کی ساتھ میں بھی بنا لیں گے کیوںکہ شکر بھی کچھ پانی چھوڑ دیگا تو بس اس کو تھوڑی دیر اور순نے والا اچھی طرح سے مکس کر دیا اور اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو بکا لیں گے جب تک اس کا جو بھی پانی ہے وہ درائی نہیں ہو جاتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس مرینڈ کر دیا ہے الائچی پاورر اور ساتھی میں نے جو بھی ڈرائی فروٹس تھے وہ بھی آئیڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بنا لیں گے ڈرائی فروٹس آپ یہاں پر فرائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں ڈرائی فروٹ کو یا پھر میری طرح آپ ڈریکٹلی بھی ڈال دیں تو بس ہلوہ میرا تیار ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا مابا ایڈ کر دیا تھا اور بس بہت ہی ٹیسٹی سا ہلوہ جو ہے ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا لگ رہا ہے نا دیکھنے میں کھانے میں بھی بہت اچھا تھا کھانے اس کو شورت دوں چل لگے بھی اتنے سے رفت کیا بنا کیا رہی ہوں ویسے بتاؤ کیا بنا رہی حاوش ہاؤس یا ہٹ ہاہ آہ اس ہے ہٹ 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 کو انگلیس میں ہاؤس کو ہوتے ہیں سو فرنجز بس آپ لوگ یہاں پر دیکھا کہ علشقہ جوہے ڈروائنگ کر رہی ہیں اور آج کرنے کا بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے ڈروائنگ کرنے کا اور بچوں کا تو ایسا رہتے ہی ہے یہ جو ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بچوں کو کرنے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے کلر سے کھیلنے میں بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں بچے تو بس یہ آج کرنے کا یہی ہے علشقہ اور آپان دونوں کا بس کلرز آپ نے دے رہے ہیں تو بس یہ کھیلتے رہیں گے کافی دیر تک کھیلتے رہیں گے اسی کے ساتھ جو ہے ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے رہیں گے ڈروائنگ کرتے رہیں گے یا کچھ بھی بناتے رہیں گے یہاں پر تو بس ایک اور بات میں یہاں پر شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں کہ میری بہت ہی پیاری سی آپ ویورز کہہ لیں سبسکرائبر کہہ لیں یا پر ایک پیاری سی بہن ہے تو بس انہوں نے میری ویڈیو پر کومنٹ کیا ہوا تھا انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ کا چینل مونٹائز ہو چکا ہے اور آپ کو یوٹیوب سے پیمنٹ بھی آ رہا ہوگا تو میری پیاری سی بہن میں انہیں رپلائی کرنا جاؤں گی کہ اگر میرا چینل مونٹائز ہوگا تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا تو جب میں آپ کو آپ کے ساتھ میں کوئی بھی بات ہے وہ شیئر کرتی ہوں بلوگ کے تھرو تو اتنی بڑی بات کیوں میں آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کروں گی تو جو میرا ایک جو ٹارگٹ ہے سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے کا وہ میرا ہو چکا ہے لیکن جو واش ٹائم ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے لیکن اگر آپ کا پیار رہا اور آپ کا سپورٹ رہا تو وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا تو جب میرا چینل مونٹائز ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی ایک ویڈیو بناوں گی اور آپ کے ساتھ میں بھی ضرور شیئر کروں گی تو میں انہیں بتا دوں ابھی میرا چینل نہیں ہوا ہے مونٹائز تو آپ ایسی کلرت جو بھی ہے بات اپنے دماغ میں نہ رکھیں تو بس یہ میرا اس کا ویڈیو تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے انجوائے کیا ہوگا تو لائک ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے